اسلام علیکم ڈیئر ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ مستقل مزاجی انسان کو وہ کچھ دیتی ہے جو عام آدمی کے تصور سے بھی بالاتر ہے ایک مستقل مزاج آس درجے کی صلاحیتوں کے مالک شخص کی کامیابی کی زمانت دیا سکتی ہے مگر ایک بہت ذہین اور قابل مگر متلون مزاج شخص کی نہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے میں ایک کہانی کا سہارا لوں گا ایک بڑھا آدمی جس کی عمر سو سال کے قریب تھی ایک پہاڑی علاقے میں رہتا تھا اس کا نام حمد خان تھا اس کا گھر پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا ان پہاڑوں کی وجہ سے اسے بہت تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب بھی اسے گھر سے باہر جانا ہوتا اسے بہت لمبا چکر کاٹنا پڑتا اور گھوم کر سڑک پر آنا پڑتا جس کی وجہ سے اس کا بہت سا وقت اور توانائی ضائع ہوتی اس نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشاورت طلب کی بڑے آدمی حمد خان نے کہا کہ اپنے راستے میں موجود ان پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اپنے راستے کو آسان ہموار اور صاف کر لینا چاہیے اس کی بیوی نے اس خیال کو اہم کانہ اور ناکابل عمل قرار دیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم بہت ضعیف ہو چکے ہو تم تو چند من وزنی ایک پتھر بھی نہیں اٹھا سکتے اور اتنے بڑے پہاڑ کو راستے سے اٹھانا تو بے الکل تمہارے بس کی بات نہیں اس کے علاوہ اگر ان پہاڑوں کو کھودنا شروع کر بھی دیا جائے تو ہم ان کے ملبے کو کہاں ڈالیں گے حمد خان کے لڑکوں نے پرجوش آواز میں کہا کہ ہم اس ملبے کو اکب میں بہنے والے دریا کے کناروں پر ڈال دیں گے اس سے وہ بند مضبوط ہو جائے گا اس طرح ہم دریا کی تغیانی سیلاب کے خوف سے بھی محفوظ ہو جائیں گے فیصلہ ہو گیا اور حمد خان نے اپنے تین بیٹوں اور پانچ پوتوں کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر جا پہنچا حمد خان اور اس کے بیٹے چٹانی پتھروں کو توڑتے اس کے پوتے ملبہ اٹھاتے اور اسے ٹھکانے لگاتے یہ دیکھ کر پروس میں رہنے والی بوڑی بیوہ نے بھی اپنے نوخیز لڑکے اور ملازم کو ان کا ہارٹ بٹانے کے لیے بجوا دیا دن پر دن گزرتے رہے کئی سردیاں آئیں گزر گئیں کئی گرمیاں آئیں گزر گئیں حمد خان اور اس کی ٹیم نے اپنا کام جاری رکھا اسی گاؤں میں دانشمیاں بھی رہتے تھے ان کی دانش بری باتیں لوگوں کے لیے چراغی راہ کا کام کرتی ہیں دانشمیاں حمد خان اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں پر اکثر تاجب کا اظہار کیا کرتے ایک دن دانشمیاں نے حمد خان کو مخاطب کیا اور کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے احمق اور بے باکوف کیسے ہو سکتے ہو اپنی بڑھتی ہوئی عمر کم ہوتی ہوئی توانائی اور اتنی کم افرادی قوت سے تم یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہو کہ تم اتنے بڑے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکو گے تم تو اس پہاڑ کا دس فیصد بھی اپنے راستے سے نہیں اٹھا سکتے کجا یہ کہ پورا پہاڑ کیا تمہیں یوں نہیں لگتا کہ تم اپنا اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا قیمتی وقت اور توانائی ضائع کر رہے ہو ہمد خان نے گہری سانس لی دانشمیاں کو افسوس بری نظروں سے دیکھا اور کہا دانش بھائی مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا ہے کہ تم اپنی اکل اور تعلیم کو استعمال نہیں کر رہے جبکہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے حاصل ہونے والے علم کو کام ملا رہا ہوں تم سے بہتر تو وہ بیوہ اور اس کا کم سن لڑکا ہے جو میرے پڑوسی ہیں بے شک میں مرنے والا ہوں لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اس کام کو جاری رکھیں گے ان کے بعد میرے پوتے اور ان کے بعد ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے یہاں تک کہ ہم اس پہاڑ کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے میری اولاد اور نسل تو بڑھتی رہے گی مگر یہ پہاڑ بڑا نہیں ہوگا بلکہ ہماری محنت کی وجہ سے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور ایک دن مادوم ہو جائے گا اس صورت میں میں حمد کیوں ہاروں دانشمیاں گنگ رہ گئے انگوشت بدندان ان کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا اگلے دن حمد خان پہاڑ پر پہنچا تو دانشمیاں پہلے سے وہاں موجود تھے تو میرے دوستو یہی سبق آپ کے لیے ہے اگر آپ مہنتی اور مستقل مزاج ہیں تو آپ پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتے ہیں یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں اور رکاوٹیں تو کچھ بھی نہیں تو میڈیر بیورز ایک مرتبہ ناکامی کے امکان کے بارے میں سوچنے سے انکار کر دیجئے اپنے حدف کو مستقل مزاجی قوت ارادی اور حمد سے تقویت دیجئے اور اپنے حدف کے حصول اور کامیابی کے لیے دل و جان سے کام کرنے کا فیصلہ کریں کسی واقعہ یا چیز کو اس بات کی اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو پیچھے کھینچے حتمی اور ناقابل شکست ارادہ کیجئے اس بات کو یقین نہیں بنائیں کہ کوئی بھی شخص یا واقعہ آپ کی حمد کم نہ کرے اور یقین رکھیں کوئی بھی آپ کو آگے پڑھ دے سے نہیں روک سکتا آپ آنے والے ایک دو یا تین سال کے عرصے میں کہاں ہوگے اس بات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں ماہیوسیوں اور مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں آپ کی قوت ارادی اور مستقل مزاجی اس بات کا تعین کرے گی کہ آپ کو خود پر کتنا یقین ہے ایک یونانی فلسفی کا کہنا ہے کہ حالات و واقعات انسان کو نہیں بناتے وہ صرف اسے خود سے متعارف کرواتے ہیں حالات کی سختی آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا ہے یہ بات اہم نہیں کہ آپ کتنا دور جا کر گرتے ہیں بلکہ اہم یہ بات ہے کہ آپ گرنے کے بعد کتنا اوپر اچھلتے ہیں آپ کے مستقل مزاجی اور حمد آپ کے کردار کی علامت ہے سخت محنت اور نامساد حالات سے نمٹنے کی صلاحیت آپ کی کامیابی کا بنیادی انصر ہے ڈٹے رہیے Thank you very much کیا ہے ٹھیک ٹھیک